انسان جو آدمی دشمنی پالنے والا ہوتا ہے ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے سب سے پہلا نقصان ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے ہمیشہ کی تکلیف میں جی رہا ہوتا ہے یک آگ ہے جو اندر ہی اندر لگی رہتی ہے اور آدمی کے اندر گرمی پھیلی رہتی ہے ہمیشہ آدمی کو اندر سے بے چین رکھتی ہے یک ایسی آگ ہے جو سامنے والے کو جلائے گی کہ نہیں جلائے گی پتہ نہیں لیکن صاحب معاملہ کو سب سے پہلے جلاتی ہے دل کے اندر یہ دشمنی پال کر رکھتا ہے تو آدمی کے اندر جو ہے ایک آگ لگی رہتی ہے ہم نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں اور ایسی مثالیں سنی ہیں بعض لوگوں کے بارے میں سامنے والے کسی فرد پر غصہ اب غصے کی یہ انتہا ہے کہ اس آدمی کے اعزاز اور اکرام کی کوئی قیفیت سنتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی دشمنی کی قیفیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ بار بار جاتے ہیں گلاس میں پانی بھر کر آتے ہیں پانی پیتے ہیں پھر واپس رکھتے ہیں پھر واپس پیتے ہیں کیوں واقعی معنوں میں آگ سے مراد یہ جلتی آگ نہیں لیکن اندر کی آگ واقعی ایسی آگ ہوتی ہے کہ آدمی کو بار بار پانی پلانے والی یہ بن جاتی ہے ہم نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ دشمنی دل میں پال کر رکھنے والے ترہ ترہ کی قیفیتوں سے گزرتے ہیں اور سب سے شدید قیفیت یہ ہے کہ سامنے والا جس سے ان کو دشمنی ہے اس سے کسی خیر میں دیکھتے ہیں تو اس کا خیر انہیں اور جلاتا ہے اور جلاتا ہے اور جلاتا ہے اور یہ پانی پیتے ہیں پھر پیتے ہیں پھر پیتے ہیں اور ایسے جلتے جلاتے ساری زندگی گزارتے ہیں یہ سب سے پہلا نقصان ہے اس دشمنی کو پال کر رکھنے کا آپ سوچیں زندگی میں سب سے بڑی دولت ہے دل کا سکون دل کا چین دل کا اتمنان آپ نے دشمنی پال کر اپنے سکون و اتمنان کا آپ نے سودہ کر لیا آپ نے اپنے دل کا جو چین ہے اسے گوا دیا آپ کے اپنے دل کا جو قرار ہے آپ نے اسے گھم کر دیا تو آپ نے کونسی دارشمندی کا ثبوت دیا یہ دل کے اندر دشمنی پالنا ایک ایسا مرض ہے جو سب سے پہلے انسان کا نقصان کر دی ہے دل کے اندر دشمنی پال کر رکھنے والے کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان معاشرتی انسان نہیں ہوتا نہیں ہوتا ایسا انسان کسی بھی گھر میں رہ کر بھی وہ تنہا ہوتا ہے خاندان میں رہ کر بھی جدا ہوتا ہے بستی میں رہ کر بھی وہ اجنبی ہوتا ہے ایسا انسان بھری محفل میں رہ کر بھی وہ تنہا ہوتا ہے یہ دشمنی پالنے والے کا انجام ہے اسلامی شریعت نے دشمنی پالنے سے منع کیا ہے اور اگر کوئی آدمی پھر بھی دشمنی پالتا ہے یہ اللہ کے طرف سے اسے سب سے بڑی سزا ہے کہ وہ ایک آدمی کے خلاف دشمنی پالتا ہے ناجائز طریقے سے اس کے تعلق سے غلط جذبات کو اپنے دل میں رکھتا ہے تو ہوتا کیا ہے وہ آدمی اپنے دل میں دشمنی پالنے کے نتیجے میں رفتہ رفتہ پورے سماج پوری سوسائیٹی پورا گھر پورے خاندان سے کٹتا چلا جاتا ہے وہ آدمی کٹتا چلا جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے ایسے لوگ خوشی کے موقع پر بھی غمزدہ ہوں گے ایسے لوگ زندگی کے عائش و آرام میں ہو کر بھی بے چین رہیں گے ایسے لوگ دنیا کے اندر سب کچھ پانے کے باوجود محروموں جیسی زندگی جی رہے ہوں گے ایسے لوگوں کی زندگی میں اللہ کب دیا ہوا بہت کچھ ہوگا لیکن بہت کچھ ہونے کے باوجود یہ ایسے رہیں گے ان کے چہروں پر یتیمی برستی ہوگی ان کے چہروں پر مایوسی وسیرہ کیے ہوئی ہوگی ان کے چہروں سے آپ دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ یہ آدمی اندر سے کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کے اثرات اس کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں اس کا چہرہ بولتا ہے کہ یہ اندر کا بڑا بیمار نظر آتا ہے یہ دل میں دشمنی پالنے کا دوس دوسرا بڑا نقصان ہے دشمنی پالنے کا ایک تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دشمنی پالنے والا انسان چھپانے میں کامیاب ہو جائے بہت مشکل ہے وہ جس سے دشمنی کرتا ہے اس سے دشمنی کا اظہار چھلک جاتا ہے انسان کے گفتگو میں انسان کے طرز عمل میں جس سے دشمنی ہے وہ دشمنی کو چھپا کر نہیں رکھ سکتا بہت مشکل ہے چھپا کر رکھنا اگر آپ کے دل میں کسی کے لئے دشمنی ہے اور اگر ایسا ہوا کہ آپ واقعی معنی میں چھپا نہیں سکے اپنی دشمنی کو کہیں نہ کہیں آپ کے لہجے میں آپ کے انداز میں آپ کے الفاظ میں آپ کے طرز عمل میں آپ کے معاملات کی کسی جھلک میں نظر آ گیا کہ آپ کسی کے لئے دشمنی رکھتے ہیں تو کیا ہوگا پتا ہے آپ اس کے نزدیک تو ناپسندیدہ ہوں گے ہی جس کے خلاف آپ نے دشمنی کا جذبہ پال کے رکھا ہے لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیں ایسا آدمی دنیا والوں کے نزدیک بھی ناپسندیدہ بن جاتا ہے وہ مبغوظ انسان ہے ناپسندیدہ انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے وہ اللہ کے بندوں کا ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس لئے ناپسند کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنی سے منع کیا ہے دشمنی پال کر رکھنے سے منع کیا ہے پھر بھی آدمی دشمنی پال کر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اللہ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ قرار پائے گا اور لوگوں کے نزدیک اس لیے ناپسندیدہ قرار پائے گا کہ لوگ محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں نفرت کرنے والوں کو لوگ پسند نہیں کیا کرتے دشمنی میں جینے والوں کو لوگ پسند نہیں کیا کرتے یہ اس دنیا کی بہت بڑی سچائی ہے دشمنی پالنے والے انسان کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان نہ انسانوں کا ہوتا ہے نہ انسانوں کے رب کا ہوتا ہے وہ سب کے پاس سے دھتکارہ ہوا سب کے پاس سے نکارہ ہوا انسان ہوا کرتا ہے یہ دشمنی پالنے کا ایک بڑا نقصان ہے جو آدمی کو جھیلنا پڑتا ہے دشمنی پالنے کا ایک اور نقصان بھی ایک چوتھا نقصان ہے یہ اور وہ چوتھا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان جو دل میں دشمنی پالتا ہے پھر اس کا نفس جو ہے ایک سلیم الفطرت نفس نہیں رہ جاتا اس کا دل ایک اچھا دل نہیں رہ جاتا دشمنی پالنے والا دل قابل ملامت دل ہے خبیف ہے خباست بھرا دل بن جاتا ہے یاد رکھیں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ معاف کریں آپ معاف کریں اگر معاف نہیں کر سکتے بروقت آپ اپنا معاملہ رکھ کر انصاف کر لیں لیکن آپ اپنے دل میں دشمنی پال کر سالہ سال تک نبھائیں اور جیسے ہمارے اور آپ کے سماج میں تو ایسی بھی مثالیں ہم دیکھتے ہیں زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا دادا پر دادا کی لڑائیاں پوتے پر پوتے لڑا کرتے تھے بلا مبالغہ آج ہمارے سماج میں اسی مثالیں ملتی ہیں جھگڑا ہوا تھا والد کے درمیان والد اور اس کے والد کے درمیان بیٹے آج اپنے والدین کی دشمنیاں نبھا رہے ہیں دادا پر دادا خاندانی لڑائیاں ہیں آج بچے اس خاندان کے وارثین ان دشمنیوں کو نبھا رہے ہیں یاد رکھیں جو آدمی اس قیفیت میں جیتا ہے وہ آدمی خبیث النفس نفس کی خواست سے بھرا ہوا انسان ہوتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوا کرتا یہ نفس کی خباست اور نفس کی برائی کی انتہا تصور کی جاتی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں